اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں دس ایسے تحریک ساز پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جو دنیا بھر میں مقبول ہوئے اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچے یہ ڈرامیں نہ صرف سٹوریز میں بلکہ ادھاکاری میں بھی لاجواب ہیں تو پھر ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر لے ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں ڈراما سیریل چھپکے چھپکے ناظرین ہلکی پھلکی کومیڈی اور رومینٹ سے بھرپور ڈراما سیریل چھپکے چھپکے ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جو دنیا بھر میں مقبول ہوا اور پاکستان سمیر پورے انڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا ڈراما سیریل چھپکے چھپکے کی کہانی ایک ہی خاندان کے گرد گھونتی ہے جس میں ہنسی مزا نوک جوک اور پھر آپس کی محبت نے دیکھنے والوں کے دل چھولی ہے سائی ماکرم چودری کی تحریر کردہ ڈراما سیریل چھپکے چھپکے میں آئیزہ خان، اسمان خالد بٹ، ایمن سلیم، ارسلان نصیر، علی سفینہ، اسمہ آباس اور میلہ سیٹھی جیسے بڑے اداکار شامل تھے ڈراما سیریل چھپکے چھپکے ہم ٹی بی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی موجودہ دور کا ایک ماسٹر پیسٹ ڈراما جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت مقبول ہوا اور دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ایک بڑا پاکستانی ڈراما ہے جس کی کہانی ایک باعثر شخص کے جنونی بیٹے کے گرد گھومتی ہے جسے ایک لڑکی پسند آ جاتی اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ہاتھ پار کر جاتا ہے ڈرامے میں دانش تیمور اور دورے فشاہ سلیم نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں کی جوڑی نے ہر طرف آگ لگائے رکھی ڈرامے کی دیگر مین کاسٹ میں نومان اجاز، اتیقہ اوٹو، شہود الوی، اماد شویب اور زینب قیوم جیسے بڑے اداکار شامل تھے ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی اے آر وائی ڈیجیٹل پر اونیر ہوا ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کر دی ناظرین ایک ایسا پاکستانی ڈراما جو اپنی یونیک سٹوری اور دل کو چھو جانے والی اداکاری کی وجہ سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گیا اور جب تک یہ ڈراما چلتا رہا پورے سوشل میڈیا پر اسی ڈرامے کے چرچے ہوتے رہے ڈرامے کی کہانی ایک الگ انداز سے بنائی گئی جس میں بولے کا کردار ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کر دی میں عمران اشرف اور اکرہ عزیز نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں نے ایسے کھو کر اداکاری کی کہ دیکھنے والوں پر ایک سہر تاری ہو گیا جبکہ دیگر مین کاسٹ میں سید جبران کاشف محمود اور عزمہ عباس جیسے بڑے اداکار شامل تھے ڈراما سیریل رانچہ رانچہ کر دی ہم ٹی وی پر اونئر ہوا ڈراما سیریل یقین کا سفر ناظرین موجودہ دور کا پہلا ایسا ڈراما بنایا گیا جس میں ایک ساتھ کئی طرح کے سوشل ایشیوز کو ہائلائٹ کیا گیا اور اگر آپ نے اس ڈرامے کو نہیں دیکھا تو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل یقین کا سفر پاکستان اور ہندوستان کی علاوہ کئی اور بڑے ممالک میں مقبول ہوا اور بہت کامیابی حاصل کی ڈرامے میں آہاد رضا میر اور سجل علی کی جوڑی بھی بہت ہٹ ہوئی اور پھر یہ دونوں اداکار کئی ڈراموں میں ایک ساتھ نظر آئے فرات اشتیا کی تحریر کرنا اور شہزاد کشمیری کی ڈائریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل یقین کا سفر ہم ٹی وی سمیت کئی غیر ملکی چینلز پر بھی دکھایا گیا ڈراما سیریل سنو چندہ ناظرین پاکستان کا ایک ماسٹر پیس ڈراما جسے موجودہ دور کا ٹرینڈ میکر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ڈرامے کو تھوڑا روٹین سے اٹھ کے بنایا گیا جس میں ہلکی پھلکی کومیڈی اور رومینس کو اس انداز میں دکھایا گیا کہ یہ ڈراما دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں چھا گیا اور پھر سنو چندہ کے بعد اس طرح کے ڈرامے بڑھنا شروع ہو گئے سائمہ اکرم چودری کی تحریر کردہ اور احسان تالش کی ڈائریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل سنو چندہ میں اکرہ عزیز اور فرحان سعید نے ملکزی کردار نبائے اور ان دونوں کی جوڑی بہت زیادہ مقبول ہوئی جبکہ کئی اور بھی نام ور ادھاکار اس ڈرامے میں شامل تھے ڈراما سیریل سنو چندہ کے دو سیزن بن چکے اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر اونے رکوا ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن 3 ناظرین پاکستان کا ون آف دا موسٹ پاپلر ڈراما جس نے پوری دنیا میں شہرت کے جنڈے گاڑے اور ہر اس جگہ دیکھا گیا جہاں اردو ہندی بولی سمجھی جاتی ہے اس ڈرامے نے جہاں ٹی وی سکرین پر آگ لگائے رکھی وہیں یوٹیوب پر اوولار ٹو بلین پلس ویوز حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ڈراما سیریل خدا اور محبت کے تیسرے سیزن میں فیروز خان اور اکرہ عزیز نے مرکزی کردار ڈبائے اور اس ڈرامے کی سٹوری اس قدر جذباتی تھی کہ دیکھنے والی ہر آنکھ عشق بار ہو گئی ڈراما سیریل کو حاشم ندیم نے لکھا اور سید وجات حسین نے ڈائریکٹ کیا اس سے پہلے خدا اور محبت کے دو سیزن بھی بہت زیادہ ہٹ ہوئے اور یہ ڈراما جیو ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل اہدے بفا ایکشن تھریلر، پولیٹیکل ایشیوز، پاک فوج کی خدمات اور جدو جہد سمیت کئی اہم ایشیوز پر بڑھنے والا یہ ایک آئی ایس پریٹڈ پاکستانی ڈراما ہے جس کی کہانی چار مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لڑکوں کے گرد گھومتی ہے جو کالی لائف کے فرنڈز ہوتے ہیں اور پھر ان کی پروفیشنل لائف تک کی دوستی نے اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ سپیشل بنا دیا ڈراما سیریل اہدے بفا پاکستان اور ہندوستان میں مسلسل ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں آدھر زمیر، عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر اور وحاج علی نے مرکزی کردار نبائے جبکہ علیزہ شاہ اور زارہ نور عباس بھی اہم کرداروں میں شامل تھے ڈراما سیریل اہدے بفا ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل پریزاد ناظرین ہم ٹی وی کا ایک اور شورہ افاق ڈراما جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کامیابی حاصل کی جس کے بارے میں سوچا بھی نہ جا سکے پریزاد کہانی تھی ایک ایسے لڑکے کی جس سے ساملی رنگت اور لوز پرسنیلٹی کی وجہ سے ہمیشہ دودھگارہ گیا لیکن پھر قدرت ایسی مہربان ہوئی کہ یہی لڑکا شہر کی سب سے بڑی شخصیت کے طور پر سامنے آیا ڈرامے میں پریزاد کا ملکزی کردار احمد علی اکبر نے اس قدر نبایا کہ پریزاد ہر ایک کا پسندیدہ ڈراما بنا رہا جبکہ ڈرامے کی دیگر مین کاسٹ میں نومان ایجا سبور علی، اروہ حسین، اوشنہ شاہ، مشار خان اور یومنہ زہدی شامل تھے حاشم ندیم کا تحریر کردار ڈراما سیریل پریزاد ہم ٹی بی پر آنیر ہوا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو پاکستانی تاریخ کا ایک ایسا یادگار اور ماسٹر پیس ڈراما جس نے اپنے وقت میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ تمام ڈراموں کے ریکارڈ توڑ دیئے ناظرین پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں سب سے زیادہ ٹی آر پیز لینے والا یہ ایک بڑا پاکستانی ڈراما ہے جو نہ صرف ٹی وی پر یوٹیوب پر بلکہ پورے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا میرے پاس تم ہو دو ٹکے کی عورت جیسے مقالمے سے رات و رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گیا اس ڈرامے کو خلیل الرحمان کمر نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں ہمایو سعید، آئیزہ خان، عدنان صدیقی اور ہیرہ مانی جیسے بڑے ادھکار شامل تھے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ای آر وائے ڈیجیٹل پر آنئر ہوا ڈراما سیریل تیرے بین یہ ڈراما تو یقیناً آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیونکہ دو ہزار تیس میں صرف اور صرف جس ڈرامے کے چرچے ہیں وہ ہے تیرے بین اور اس ڈرامے نے میرے پاس تم ہو کے بعد سب سے زیادہ شورت حاصل کی ہے یہ ڈراما نہ صرف پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ٹاک ٹرنڈ بنا رہا بلکہ ہر اس جگہ مقبول ہوا جہاں اردو ہندی بولی سمجھی جاتی ہے ڈراما سیریل تیرے بین نے یوٹیوب پر تری بلین پلس ویوز حاصل کر کے پاکستان اور ہندوستان میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ڈرامے میں یومنہ زہدی اور وہاں جلی نے مرکزی کردار نبایا اور ان دونوں کی جوڑی اور ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل تیرے بین جیو ٹی وی پر آنئر ہوا ناظرین یہ ہے وہ دس سپر ایٹ پاکستانی ڈرامے جو پچھلے تین سالوں میں سب سے زیادہ دیکھے گئے اور ہر طرف انہی ڈراموں کے چرچے تھے تو آپ نے ان ڈراموں میں سے کون کون سے دیکھیں یا پھر آپ کو کوئی پسند نہیں تھا ڈراما ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انہیں والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں